موسکر اپنا اتراخنڈ کے اس وقت کے بلٹنگ کے ساتھ حاضر ہوں میں انوپا وکاسنگر سے بڑی خبر ہے یہاں پر بھودوساؤں سے جاکھن گاؤں پوری طرح سے زمیدوز ہو گیا ہے پورا گاؤں پہاڑ کے ساتھ کی درک گیا ہے حالانکہ دوران لوگوں نے گھروں سے باہر نکل لیے اور کچھ ہی پریوار سامان تک نکال پائے پورے پریوار میں بائیس پریوار رہتے ہیں جس میں سے اٹھارے پریواروں کے مکان دھوست ہو گئے ہیں اور صرف چار پریواروں کے مکان بچے ہوئے ہیں کئی مکانوں میں درارے آگئی ہیں یہاں تک کی سڑکوں میں بھی چوڑی چوڑی درارے آگئی ہیں گھٹنا دوپہر دو وجہ کے آس پاس کی بتائی جارے گیا ستھانی ودایک منہ سنگھ جوہان نے گاؤں کا دورہ کیا ساتھ کی پرشاسنگ کے ٹیم نے بھی دورہ کیا فیلحال لوگوں کو پاس کے ہی سکول میں بنائے گئے راہات شیوروں میں رکھا گیا ہے سٹلمنٹ تھوڑا سا گاؤں میں ہو رہا تھا کافی سمیسے آج اس وقت کی پاڑوں کے اندر سکھائیت رہتی خیتوں وغرہ کی سڑک وغرہ کی لیکن یہ آج دوپرباد لگ بگ ڈھائی تین بجے کے قریب دو سے تین بجے کے دربیان یہ اچانک ٹو فیلئر ہوا ہے ٹو فیلئر اس کو بولتے ہیں جو اوپر سے سارا گر کر کے آگیا اور وہ کافی اس کا جو سلر جائے وہ سارا سب آگے چلا گیا پتھورگڑ میں تواغات سبلہ روٹ کھولنے کے دوران ایک جیسی وی مشین بھاری بولڈرز کی چپیٹ میں آنے سے ایک کھائی میں جا گری یہ آج سا خیس کے پاس ہوگا ہے جیسی وی مشین کے کھائی میں گرنے سے پہلے ہی آپریٹر نے جیسے تیسے اپنی جان بچائی اصل میں بی آروں کی جیسی وی مشین جب روٹ سے ولبہ ہٹا رہی تھی تب ہی پہاڑی سے آئے بھاری بولڈر نے مشین کو اپنی چپیٹ میں لیا بولڈر کی رفتار ایک ہی تیز تھی کہ پلک جھپکتے ہی مشین گہری کھائی میں جا پہنچے حریدوار سے خبر ہے یہاں پر گنگا ندی کے تیز باؤ میں ایک یوک بہ گیا کچھ بھی میں جھٹی ایس ڈی آر ایف کو پلال یوک کا پتہ نہیں لگ پایا ہے وہیں تین دوسرے یکوں کو ایس ڈی آر ایف نے بچا لیا معاملہ کانگلی گاؤں کے پاس کا ہے جانکاری کے انسار اپنی بھینسوں کی رکھوالی کے لیے چار یوک ندی کے ایک سرے سے دوسرے سرے ٹائر ٹیوب کی مدد سے کروس کر رہے تھے اس دورانی کی یوک تیز باؤ میں بہ گیا دورپریاک سے بڑی خبر ہے یہاں پار مد مہیشور میں بھسے سبھی لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے کھل 293 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اور سبھی لوگوں کو اب وہاں سے نکالا گیا ہے لوگوں کو ہیلیکاپٹر اور میریول دونوں طریقوں سے نکالا گیا اس میں ستھانیل لوگوں کی بڑی بھومی کا رہی اس کے علاوہ اس ڈی آر ایف ڈی آر ایف ڈی ڈی آر ایف نے بھی پوری طاقت چھوک دی ریسکیو پوری طرح سے سفر اور سرکشت رہا ہے بتا دیں کی پلٹوٹنے کے وجہ سے یاتری پھس گئے تھے اور قریب دو دن بعد ان کا ریسکیو کیا گیا شینگر گڑھوال میں ہنومان جی کا پرانا مندر جیوی کے جل ویدھیوت پریوجنا کی چھیل میں سوا گیا مندر کے ساتھ کھڑا پیپل کا پیڑ بھی دیکھتے ہی دیکھتے لگنندہ ندیبے بہ گیا ویڈیو شینگر گڑھوال کے فراسو کے پاس کا ہے یہاں لگاتار الحمدہ کا جلستر بڑھنے سے بھول اسکلن کے عشنکہ بڑھی ہوئی گیا تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کیسے ندی میں پورا مندر سما گیا بارش کے بعد سے ہی ندیاں فان پر ہیں جو لوگوں کی پریشانیوں کو لگاتار بڑھا رہی ہیں کاشیپور میں بدھوار کو ایک اور مکان ڈھے گیا اور ڈیلاندی میں سما گیا گھٹنا کالی بستی استر ڈیلاندی کے کنارے کی ہے پاڑپ اور خوئی بارش کے چلتے ڈیلاندی سے لگاتار بھوکٹاؤ ہو رہا ہے اس کے چلتے پرچاسنے ندی کنارے رہے لوگوں کے گھروں کو پہلے ہی کھالی کھران گیا بھوکٹاؤ کے چلتے ندی کنارے رہے لوگوں کی مشکلیں کافی بڑھ گئی تھی المولا کے جاگشور میں کئی گاؤں میں اب بھی سڑک نہیں ہے ایک بیمار بزرگ کو دیر رات گاؤں کے کچھ لوگوں نے ڈولی میں اسپتال لے کر گئی جس کا ویڈیو تیزی سے وارن گھرا ہے موبائل فون کی روشنی میں یہ اپو نے ڈولی میں بٹھا کر بزرگ کو اسپتال تک پہنچایا سیونی اور پترولا میں سڑک نہیں ہونے سے لوگ لمبے سنے سے پریشان ہیں سال دوہزار نو اور دوہزار تیرہ میں راج میں ہوئے تیل بل گھوٹالے میں دو پورف سی ایم کے ساتھ کی تبکہ سواست منطری اور افسروں کی مشکل بڑھنے جا رہی ہے ہائی کورٹ نے راجے سرکار سے پوچھا ہے کہ اس وقت کسی عدیقاری نے ان بلوں پر آفتی کیوں نہیں درج کی کہی نہیں ہائی کورٹ نے کہا کہ جب سی ایم آفیس سے بلوں کو ستیابت کیا گیا پیسے بھی نکال لئے گئے تو سبھی کی ملی بغت ساتھ دیکھ رہی ہے ہائی کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں بتائیں کہ دوشیوں پر کیا ایکشن لیا گیا ہے اور اگر سرکار جواب نہیں دیتی ہے تو گریس سچپ کو کیس درج کرنے کے آدیش دیئے ہیں سال دوہزار نو اور دوہزار تیرہ میں رمیش پوکھریال نشنگ اور ویجیب اہوگونا مکہ منطری تھے اس دوران چار سلوں میں سی ایم کی فلیٹ کے لیے ٹور آپریٹروں سے گاڑیاں مگائی گئی تھی اور ان کا بھاری بھر کم بل بنایا گیا جو سنلپٹ تھے اس کلپریٹ ان پر اسٹیٹ گورنمنٹ نے آج تک کیا ایکشن لیا گیا ہے تدہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کیونکہ یہ مکہ منطری کارالے سے سمبندیت سمبندیت معاملہ تھا تو مکہ اس سمیے کے تدکالین مینیسٹرز پر اور ان کے آفیسرز سی ایم مکارالے کے عدھکاریوں اہمام ٹریجری آفیسرز پر کیا ایکشن لیا گیا ہے باگیشور اپ چناؤں کے لیے بی جے پی پرتیاشی پاروٹی داس نے نومینیشن کیا پاروٹی داس نے پردیش رتیقش مہندر بٹ کی موجود کی میں اپنا نامنکن داخل کر دیا ہے نامنکن کے دوران سی ایم پشکر زنگھ دھامی بھی باگیشور پہنچے یہاں انہوں نے ایک سبھا کو سمبودھت کیا سی ایم دھامی نے جنتہ کو سرکار کے وکاس کاریوں کے بارے میں بتایا سی ایم نے دیونگت کیابیرنٹ منتری چندر ملانداز کے کاری کے پرتیس مرپن کی بھی بات کہی وہیں سی ایم نے پاروٹی داس کو وجہی بنانے کی اپیل بھی کی جس پرکار سے لوگوں کا حجون ہے لوگوں کو ان سے پرتی ایک پریم ہے اپنی سربانجلی لوگ اس روپ میں لینا چاہتے ہیں کہ جو ان کے سپنے اس چھیتر کو لے کرتے جو انہے کو بکاس کے کاری انہوں نے اس چھیتر میں کیے تھے وہ ہماری بہتداری ہے ہم ست لوگ اس کو آگے بڑھائیں ان کو پورا کریں گے چھتیس گڑھ میں کانگریس کے سینئر اوبزرور بنائے گئے اترخن کانگریس کے سینئر نیتا رائیپور پہنچے ہیں یہاں پریتم سنگھ کا سواگت کیا گیا رائیپور ائرپورٹ پر کانگریس نیتاؤں نے ان کا سواگت کیا بدان سوا چناؤں کے لیے پریتم سنگھ کو سینئر اوبزرور بنائے گیا ہے یہاں نومبر میں چناؤں پر استعاوے تھے اترخن میں ایک بار پھر سے بجلی کا بل بڑھنے اپنے والا ہے پاور کورپورشن کو اترخن نیامہ قائوک سے بجلی بل بڑھانے کے لیے منظوری مل چکی ہے پاور پرچیز اور فیول چارج کے نام پر بڑی ہوئی رقم بجلی کے بل میں جوڑی جائے گی اور ادکتم بیس ویزدی تک یہ راشی بل میں جڑ کر آ سکتی ہے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ بازار میں مہنگی بجلی مل رہی ہے اور اس کا اثر ابھوکتاؤں پر بھی پڑے گا اترخن پاور کورپورشن ہر روز بیس سے پچیس بلین بیونٹ بجلی پرے بازار سے خرید کر بھوکتاؤں تک پہنچاتا ہے تو اس لئے یہ نہیں ہے کہ ہر مہنے پیسے بڑھنا ہی بڑھنا بھار نہیں بڑھے گا ہر مہنے وہ بھار بڑھے گا تب جبکی مہنگی بجلی پھیل گئے ان کو بجلی سپائی دینی ہے 24 by 7 اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو چیز یہ دے رہے ہیں وہ آج بھی دے رہے ہیں وہ آج دیتے ہیں 2 up کے ٹائنگ پہ جو 2 up ملتا ہوں کو جب نومبر میں ہی ٹائنگٹ آتے ہیں تو یہ پسلے سال کا 2 up اس سال دیں گے جو مارشویں ان کو ڈکلے کریں گے تو وہ بھی ان کو ہمیں پاسون کرنا ہی پڑتا ہے چونکہ جو خرچہ جیمین خرچہ بھار بھار جس کا ہوا وہ دینے پڑتا ہے عوید طریقے سے کچھی شراب بنانے والوں کے خلاف آپ کاری بھاگ نے ابھیان چلایا ہے جس میں دوارہ اودم سنگر زلے میں سب سے ادھا عوید بٹیوں کو توڑا گیا 10 سگست سے شفر وہ آئے ابھیان 20 سگست تک چلے گا اب کاری سچے و آئے اکتا حریش جنڈر سیموال کا کہنا ہے کہ دیسیو اور عوید شہر آپ کو لے کر کئی شکایتیں ملی اس کے بعد پورے پردیش میں ابھیان چلایا گیا آپ کاری بھاگ کا کہنا ہے کہ کاروائی کی پوری ٹیل 20 سگست ہوتی جائے گی سائش کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے فیلڈ کرمچاری اور عدی کاری وہ سب سنیوک تروپ سے عوید کو چلا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہمیں سپلتا مل رہی حریدوار میں بھی کئی کچھی عوید صراف کے کاروباری پکڑے گئے ہیں اور ان کا سامان بھی اور بار آمد ہوا ہے اسی طریقے سے عدم سینگر میں بھی لگاتار تین چار دن میں در پکڑ کی کاروائی ہوئی ہے حریدوار کے لکسر شتر میں بے خوف چوروں کی ٹولی نے ایک کرانے کی دکان کو نشانہ بنا لیا چوروں نے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کے سامان پر ہاتھ صاف کر دیا چوروں کی کرتوس سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہوئی ہے گھٹنا لکسر کے بہادر پور گاؤں کی ہے جہاں بیتی رات قریب ڈھائی وچے چھے چوروں نے دعویٰ بولا اور شتر توڑ کر سامان لے اوڑے چوروں نے دکان میں رکھے کیش پر بھی ہاتھ صاف کر دیا پیڑت کا کہنا ہے کہ قریب ڈیڑھ لاکھ کا نقصان ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں پرثورہ گڑھ میں پیٹن کی اپار سنبھاب نہ ہیں لیکن موت کو دعویٰ دیتی سڑکوں نے یہاں پیٹن کاروبار کی کمر توڑ دی ہے حالات یہ ہے کہ برسات کے سیزن میں پیٹن اس تھنوں کو جوڑنے والی سڑکیں نبھے فیزدی بند ہی رہی ہیں جس کاران سیلانی کھوچنے پر بھی نظار نہیں آ رہے ہیں پیتھورہ گڑھ کے آدھیک علاش اوم پروت پاروتی تال منسیاری نیراناشم اور ملم گلیشیر سیلانیوں کو خاص آکرشد کرتے ہیں ان پیٹن اس تھلوں میں ہر سال دیش دنیا سے لاکھوں سیلانی بھی پہنچتے ہیں لیکن اس بار یہ وشیوی خیال پیٹن اس تھل سونے پڑے ہیں یہاں دھارچول اور منسیاری تحصیل میں سب سے آدھا ٹوریس سپوٹ ہیں لیکن یہی کی زلطر سڑکیں خستہال ہو چکی ہیں جس سے سیلانی تو دور لوکل لوگ بھی وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں حالات یہیں کہ لپو لیک روڈ کے خراب ہونے کے چلتے آدھی کلاش یاترہ تکو رد کرنا پڑا اس سیزن میں پریٹکس تلوں کو جوڑنے والی سڑکیں نبی فیزدی موقعوں پر بند رہی اور جب روڈ کھولی بھی تو موت کو مات دینے والا سفر رہا ان سڑکوں کی دیکھرے کرنے والی بھی بھاگ کہیں کوئی کوشش کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے سیلانیوں کو لپانے والے پریٹنستل ہزاروں لوگوں کے روزگار کا بھی زریعہ ہے تو آدھی کلاش یاترہ سے کماؤں منڈل وکاس نگم کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن جب ان علاقوں تک پہنچنا ہی نامنپین ہو جائے تو تیہ ہے کہ نقصان چوتر پا ہوگا نیوز اچین کے لئے پیتھوڑا گھر سے ویجے وردھن اپریتی گریپور اترکاشی کے دیارہ بگیال میں پرسید بٹر فیسٹیول سترہ اگست کو ہوگا جس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور بٹر فیسٹیول کو لے کر لوگوں میں غصب کا اتساہ دیکھنے کو مل رہا ہے اترکاشی بھٹواری بلوگ کے ریتھل گاؤں میں نو کلومیٹر پیدل دوری پرسید اٹھائیس بگ کلومیٹر میں فیلے دیارہ بگیال میں صدیوں سے اٹھونڈی اتساہ منایا جاتا ہے سترہ اگست کو یہ پارم پر اکتیوہار منایا جائے گا جس کی تیاریاں زور اوپر ہیں بودوا صبح دیوڈولیوں کی موجودکی میں گرامین اس فیسٹیول کو منانے کے لیے روانہ ہوئے ہیں ایک مہا سے آس پاس کے گاؤں میں بٹر فیسٹیول کی تیاریاں چل رہی ہیں باسو گاؤں کی شکایت کے بعد کوٹ کے نیم کو دیکھتے ہوئے اس بات صرف دو سو پرے ٹک ہی دیارہ بگیال جا پائیں گے حالاکہ گرامینوں کے لیے کوئی سیما نہیں رکھی گئی ہے گنگوتری ویدھائی کی موجودکی میں دیوڈولی اور برامین دیارہ بگیال کے لیے روانہ ہوئے ہیں 11,000 فیٹ کی اوچائی پریستیت دیارہ بگیال میں گرامینوں کا یہ پارمپرک بٹر فیسٹیول بڑی دھوم دھام سے منایا جائے گا جس کو لے کر گرامینوں میں خوب اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب سبھی کو انتظار ہے اس پل کا جب دیارہ میں مکھن کی ہولی کھیلی جائے گی بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین پاڑی اتپادوں کو بازار دینے کے لیے المولا کے بیسی اچھانا میں ایک سینٹر کھولا گیا ہے اس کا شبارہ مدھائی ایک منوز تیواری نے کیا سینٹر میں لازچاوال کالے بھٹ سمیت کئی اتپادوں کو رکھا گیا ہے دھولچینہ شتر پرٹکوں کا مکھ پڑا ہو ہے یہاں سے آنے والے پرٹک پاڑی اتپاد کھری دیں گے جس سے ستھانی اتپادوں کو بازار ملے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا سمو کے مادیم سے ایک کالیسٹرل یہاں پر بنایا گیا اور اس کالیسٹر کے مادیم سے یہ اوٹلیٹ میں اپنا اتپاد یہاں پر بیچیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ پریٹن کی ڈسٹری سے یہ دھولچینہ بہت مہتپون ہے اور ہمارے مہاں لوکل اتپاد میں کالے بھٹ مڈوہ کیا کتے ہیں اور شوہ بین بھٹ یہ اگر آتی اتپاد ملتے ہیں جن جن کی مارکٹنگ کے لیے ہلانس آؤٹلیٹ کھلا ہے یہاں ہمارے اچھی طریقیسی مارکٹنگ ہو پائے کہ ہم کو اچھا سا ریٹ مل پائے گا رک رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ لگاتا مارٹ کی ویستہ لاغونے جا رہی ہے یعنی کسی کو مکان بنانا ہے تو اس کے لیے ریتہ بجری جیسی سمگری کے لیے بھٹکنا نہیں ہوگا منرل مارٹ پر صرف اوڈر دینا ہوگا اور سمان سیدھے گھر پر ڈیلیور ہو جائے گا اتراخن سرکار کو ہر سال خنن کے کاروبار سے آٹھ سو کروڑ کی انکم ہوتی ہے لیکن کالا بازاری اور عویت خنن نہ ہو تو یہ آنکڑا کئی گناہ بڑھ سکتا ہے اس کے لیے ہی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامین یا منرل مارٹ بنانے کا اعلان کیا ہے آن لائن ویب پورٹل پر ریتہ بجری کا آرڈر کر سکتے اور بینا کسی سمسیا کے گھر پر ہی سامان مگا سکتے ہیں برس بھار بھون نرمان سامانگری آن لائن بھٹک کے مارجم سے سیدھے گھر تک پہنچانے کے لیے ایک خنیج پرسندکڑ پورٹل بنایا جائے گا جس سے ایک اور ان خنیجوں کی کالا بجاری ہوگے گی وہیں لوگوں کو بھی سستے خنیج بنات آسانی سے ان کے گھر تک بھاج کر مل پائیں گے آن لائن مینرل مارٹ میں سبھی سٹون کشن سنچالک ریتہ بجری کا کاروبار کرنے والی فرم خنن کاروبار کرنے والے لائسنس دھارکوں کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز کی بھی لسٹ ہوگی اور ان کے پاس سٹوک کا بیورہ بھی ہوگا آن لائن آرڈر ملتے ہی خنن بھی بھاگ خنیج لے جانے کی پرمیشن جاری کر دے گا یوپی میں دوزر اٹھارہ سے ہی مینرل مارٹ لاغ ہوئے اور اب اتراخن میں یہ یوجنا پروان چڑی تو نہ صرف عویت خنن اور کالا بازاری پر روک لگے گی ساتھی رویلٹی سے لے کر جی ایسٹی تک بھی راج سرکار کو اچھین کم ہوگی دیرہ دون سے نیوز جیٹین کے لیے سنیل نوپرباد کی ریپورٹ دردود سے خبریں یہاں پر سونگ ندی پر بنے موٹر پھل کو خطرہ بڑھ گیا ہے پھل کے بیسمنٹ میں بھاری کٹا ہو گوا ہے بڑی لاپروائی یہ ہے کہ یہاں پر سرکشاتمہ کارے تو کیے گئے پھل کے بیسمنٹ کو بچانے کے لیے لیکن بیسمنٹ جس کے قارن خطرے میں آیا اس کی سرکشہ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یعنی کہ سونگ ندی کو یادی سمیں رہتے چینلائز کر لیا جاتا تو اس طرح کے خطرے پھر دوبارہ سے اتھ پر نہیں ہوتے آپ دیکھئے کہ اب جا کر جب اس پل کا بیسمنٹ ڈیمیج ہو چکا ہے اب جا کر جیسی بی اور پوکلینڈ مسینوں کے جریے ندی کو چینلائز کیا جا رہا ہے تاکہ ندی کا جو بہاو ہے وہ پل کے بیسمنٹ کی اور نہ آئے کمری پرسند دیپا کپا جائے کے ساتھ سنیل نوپرباد اس بلٹن میں فلحال اتنا ہی ہمسکار